نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہار دیکھ تو آگا تھا ہے دوستو واسطل ساستر ہمارے گھر میں سکاراتمک ارجہ کے بارے میں بتاتا ہے اور گھر میں جو بھی نکاراتمک ارجہ ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے بارے میں یہ ساستر ہمارے کافری اپلوگی ثابت ہوتا ہے اور واسطل ساستر میں یہ کہا گیا ہے کہ یدی کوئی بھی نکاراتمک ارجہ ہے تو اس کو سکاراتمک ارجہ میں کیسے بدلا جائے اس کے بارے میں ہی اپائے بتائے گئے ہیں اور واسطو ساستر ایسا ساستر ہے جو ہماری بہت سی گھرل سمجھاوں کے نیوارن کے لیے اپائے بتاتا ہے واسطو ساستر میں کچھ خاص ایسے نیم بتائے گئے ہیں جنہیں دوارہ کچھ کاموں کو کرنا ورجید بتایا گیا ہے آدھنک یگ میں ایسے بہت سے بدلاؤ آئے ہیں جس سے ہماری جو پرچین سیلی ہے پرمپرا ہے وہ خط سی ہو رہی ہے اور آدھنک پرمپراوں میں برکتی زیادہ بیمار ہوتے ہیں ہماری پرمپرایں سبی پیچھے چھوٹی جا رہی ہیں ساتھ ہی اثر پڑھ رہا ہے ہمارے کھان پان رہن سہین پر اور ہمارے جو بھوجن کے طریقے ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں جہاں پہلے لوگ جمین پر بیٹھ کر بھوجن کرتے تھے اب لوگ بستر پر ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں سننے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے یہ سناتن دھرم میں یعنی ہندو دھرم بتایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بھی کچھ نیم ہے آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بستر پر بھوجن کرنا کتنا گلت ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کے لیے آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے تو چینل کو سسکرائی کر لیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہو جائے زیادہ یا ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تو چلتے ہیں جانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں بھوجن کی کیا نیم بتایا گئے ہیں یہ جو بتایا گئے ہیں نیم وہ ویگانک روپ سے بھی پرمارک نیم ہے یہ صرف ایک کسی دھارمیت پرمپناوں کے انصار نہیں ہے یہ پورتہ ویڈیائی تتھیوں پر آدھاریت ہیں راچین کال میں لوگ جمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھاتے سمجھ جو ارجہ سریر میں اتپن ہوتی ہے اور جو دھرتی کی ارجہ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں سماہیت ہوتی ہے یعنی وہ ملتی ہے اس سے بیکتی سوست رہتا تھا اور آپ کی جو سکاراتوں کو ارجہ ہے وہ پرتھوی کی سکاراتوں ارجہ سے مل جاتی تھی جس کی فلسروف ہے آج کی اپرچہ پہلے بہت زیادہ سوست رہتے تھے اور خوشحال رہتے تھے ساید یہی کارن ہے کہ لوگ ابھی کی اپرچہ پہلے زیادہ سمجھ تک جیویت رہتے تھے اور سوست رہتے تھے اس لئے پرانوں میں ورلیٹ ان نیوموں کو آپ کو پالن کرنا چاہیے جس سے آپ کا جیون بھی سکھت ایوام سوست ہو کھانے پینے کی جو بھی آپ کی دنچریہ ہے وہ ہمارے گرہوں پر پول اثر ڈالتی ہیں اس لئے ایک نشچت آئیو کے بعد لوگوں میں کمجوری آنا شروع ہو جاتی ہے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ لوگوں کو سائد نہ مالوں تو واسطو ساستر کے انسار کون کون سی نیوم ہے جو آپ کو پالن کرنا چاہیے جس سے آپ کا ساستر ٹھیک رہے واسطو ساستر کے انسار رسوئی گھر برسپتی گرہ کا پرتیخ ہوتا ہے پرانے جوانے میں کسی بھی راجہ مہاراجاؤں کے جو بھوجن ککچھ ہوتے تھے وہ برسپتی گرہ کو دیان میں رکھ کر کے بنائے جاتے تھے اور کبھی بھی بھول کر کے سوچالہ کے سامنے بھوجن ککچھ کو نہیں بنانا چاہیے اس نان گھر کی دیوار اور بھوجن ککچھ کی دیوار کبھی بھی ایک نہیں ہونی چاہیے اس بات کا وصیح دھیان رکھیں سوچالہ کی دیوار بھی بھوجن ککچھ سے جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ سوچالہ کے دروازے کے سامنے بھوجن ککچھ کا دروازہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور واسطو ساستر میں کھانا کھانے کی دیسہ بھی بتائے گے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو پور دشا کی اور یا اتھر دشا کی اور مو کر کے تب کھانا کھائیں پوران گرنٹوں میں ان دشاؤں کو سروتم دشا بتایا گیا ہے جدی ایسا منشری کرتا ہے تو اس کا سواست اچھا رہتا ہے اور سبھی دیتاؤں کی کرپا پڑی رہتی ہے اس سے آپ کو دھن اور یس کی پرابتی ہوتی رہتی ہے دکچن دشا کی طرف بھوجن کرنے سے پتروں کی کرپا ملتی ہے اور اگر وہ ایسا کرتے تو ان کا سواست اچھا رہتا ہے اور یس کی پرابتی ہوتی ہے دکچن دشا کی اور بھوجن کرنے سے یس اور مان سممان کی پرابتی ہوتی ہے اور پتروں کا آثرباد بھی ملتا ہے اس میں ایک اور خاص بات بتائی گئی ہے کہ یدی جن بکتیوں کے ماتا پتا جندہ ہے ان کو کبھی بھی دکچن دشا کی اور مو کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے وہ پسچم دشا کی اور مو کر کے کھانا کھا سکتے ہیں واسطو ساسر کے انسار دکچن اور پسچم کی مد کی دشا کی اور مو کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کی پاچن کریا بگڑ سکتی ہے اور پاچن سمماندھی روگ ہو سکتی ہیں اس لئے اس دشا میں مو کر کے بھوجن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ بھوجن کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ مو تو ضرور دھونا چاہیے لیکن واسطو ساسر کے انسار جدی آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اور جدی آپ جمین پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو اچھا مانا گیا ہے اور گیلے پیروں کے ساتھ بھوجن کرنا اتی سبحکاری مانا گیا ہے کیونکہ پرتوی اور جل پنج تتووں میں سے ایک تتو ہیں تو جب پرتوی اور جل کا ملن ہوتا ہے تو یہ اچھا مانا گیا ہے جب بھی کھانا کھائیں تو یہ گیلے پیر کھانا کھائیں گے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو کی سواستہ کے لئے ہتھکاری بتایا گیا ہے جو من کے سانت رکھنے میں اور کروڑ کا ناس کرتا ہے اور آگنی کون کی اور اگر مو کر کے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو یونڈ روگ ہونے کی سماؤنہ ہے آپ جب بھی بھوجن کریں پالتی مار کر کے بھوجن کرنا اچھا بتایا گیا ہے جو کی سواستہ کے لئے بہت لابکاری ہوتا ہے جن لوگوں کو دھن کی کمی ہے اور ہمیشہ پیسوں کی تنگی رہتی ہے ان بیکتیوں کو پسچم دشا کی اور مو کر کے کھانا کھانا چاہیے لیکن ویسیس طور سے یہ دھیانت ہے کہ کوئی بھی جھوٹے برتن یا گندے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے اور کوئی ٹوٹا ہٹا بھی برتن نہیں ہونا چاہیے جدی رسوئی میں ٹوٹے بھوٹے برتن کوئی ہیں تو انہیں ترنت تھی رسوئی سے ہٹا دے بھگوان کا جب بھی بھوگ لگائیں تو یہ بات آپ کو عوض سے دھیان رکھنی چاہیے اور سب سے جروری بات یہ ہے کہ آپ کو بستر پر بیٹھ کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے واسطو ساتر کے انسار کہا گیا کہ کبھی بستر پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے انک اپمان ہوتا ہے اور اس سے سبھی گرہ بھی ناراج ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی اس کا قارن آتا ہے کہ بستر روئی سے بنا ہوتا ہے اور ہمارے شریر کی ارجا کو نکلنے نہیں دیتا ہے اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے شریر سے گرمی نکلتی ہے اور گرمی ہمارے شریر میں ہی رک جاتی ہے اور ہماری گرمی جمین تک نہیں پہنچ پاتی جس سے ہمارا پاچن تنتر خراب ہوتا ہے اس کے علاوہ جمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے ہمارا شریر کا تاپمان صحیح رہتا ہے کئی لوگ گلتی سے تھالی میں ہی ہاتھ دھو لیتے ہیں اس سے ماں انپورنا کا اپمان ہوتا ہے اور دھرم گرندوں کے انصار ایسا کرنے سے چندر اور سکر ناراج ہو جاتے ہیں جس گھر میں ایسا ہوتا ہے اس گھر سے برکت چلی آتی ہے ساتھ ساتھ کبھی بھی کھانے میں جھوٹن چھوڑنا بھی ان کا اپمان ہوتا ہے اس سے ماں انپورنا کا سراب لگتا ہے اس لئے جتنا آپ کھائیں اور جتنی بھوک ہو اتنا ہی بھوجن لینا چاہیے تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو بھوجن کرتے ہیں سمائے دھیان رکھنی چاہیے آسا کرتا ہوں یہ اجانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اور جدی آپ کو یہ اجانکاری اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جادہ جادہ یہ ویڈیو سیئر کر دیجئے گا اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں